اسلام علیکم دوستو عزیز شان علی ٹول سپنٹور چینلل سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ دوستو اگر آپ اب رہوڈ جانا چاہتے ہو یا فیچر میں آپ کا پلائن ہے تو آپ کو تین ٹولز چاہیے ہوں گے ان تینوں میں سے ایک بھی ہو تو کام چل جائے گا پہلے نمبر پہ ہے منی پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے دوسرا ڈگری ہے تیسرا ہے سکل ان تینوں میں سے ایک ٹول کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو میری کیا کسی کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ان پیسوں سے کیسے اپراوڈ جانا ہے کیا کرنا ہے بزنس کرنا ہے یہ جو کچھ بھی ہے دوسرا ہے ڈگری ڈگری آپ کے پاس ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہو وہ اس کو اون کرتے ہو ویلو لیک اگنائز ڈگری ہو اور تیسرے نمبر پہ ہے سکل جو یونیورسل سکل ہے جیسے کوئی بھی سکل ہو آپ کے پاس ہونی چاہیے ہم پیسے کو نکال دیتے ہیں یعنی اس ٹول کو نکال دیتے ہیں جو فس ٹول ہے دونوں پہ ہم بات کرتے ہیں ڈگری پہ اور سکل پہ سکولرشپ اور سپانسرشپ تو میں آپ کو دو سائٹس بتاؤں گا آپ دونوں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ نے سٹیڈی کرنی ہے تب بھی اور اگر آپ نے جاب کرنی ہے تب بھی یہ فری آف کاسٹ ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ویلڈ پاسپورٹ چاہیے اور انٹرنیٹ چاہیے تو پلیز میری ویڈیو کو انٹرک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں اور جو میرے دوست اس وقت اس چینل پہ نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں میں نے جیسے آپ سے والا کیا تھا کہ دو سائٹس ہیں بلکل فری آف کاسٹ ہے کوئی پیسہ نہیں آپ کا لگے گا آپ صرف پیسپورٹ چاہیے اور انٹرنیٹ چاہیے آپ گھر بیٹھے دونوں سائٹس پہ جا کے آپ اپنا اگر سٹیڈی کرنی ہے اور اگر آپ نے جاب دوننی ہے جاب آپ کر سکتے ہو تو جی ہم میری پہلی سائٹ بہترین سائٹ ہے وہ سائٹ ہے iefa.org ویسے میں ڈسکرپشن میں بھی بتا دوں گا یہاں پہ بھی چلا دوں گا تو آپ وہاں پہ صرف اسے گوگل کریں گوگل کر کے اس کو سپانسرشپ بھی کہتے ہیں اس کو گوگل کریں جو میں نے سائٹ بتا ہی ہے iefa.org جب آپ اسے گوگل پہ ٹائپ کرو گے تو دو ہزار سے زائد سکالرشپ آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے تو آپ اپنی فیلڈ میں جو بھی آپ کورس کرنا چاہتے ہو کوئی ڈگری لینا چاہتے ہو یہ سکالرشپ ہے فری آف کاسٹ ہے آپ وہاں پہ ٹائپ کریں اپنی فیلڈ میں لیٹس پوز کہ آپ انجینئرنگ کرنا چاہتے ہو آپ انجینئرنگ میں دیکھو وہاں پہ ڈیفرنٹ کنٹریز نکل آئیں گے آپ جس کنٹری میں چاہے آپ اپلائی کر سکتے ہو آپ ایکی کلچر کرنا چاہتے ہو اکاونٹ پڑھنا چاہتے ہو میڈیسن پڑھنا چاہتے ہو اس اپ ٹی یو اس ٹوٹلی فری یو شوڈ اپلائی ایفری بان ہاں ایکول وائٹ سب ہی اپلائی کر سکتے ہیں پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے نیپال سے ہے ڈنگرہ دیش سے ہے شیری رنکا سے ہے ساؤس افریکا یوں نیم ای کہیں سے بھی ہو آپ آپ کو ایکول وائٹس ہیں آپ سب ہی اپلائی کر سکتے ہو ایز مچ ایز یو وانٹ جتنی آپ کرنا چاہتے ہو ڈیفرنٹ کنٹریز میں اپلائی کرو اب بلکل آپ کے پاس چانسز ہیں جیسے دوسرے لوگوں کے پاس ہیں فری آف کاسٹ ہے اپلائی ضرور کرو آپ کو کسی ایزنٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن لیکن ایک چیز ہے کہ آپ اپنی فیل میں جو آپ کی سٹیلی پریویس ہے لیکس پوز کے آپ نے اکاؤنٹ پڑا ہوا ہے تو آپ اکاؤنٹ میں ہی اپلائی کریں آپ انجینئرنگ میں نہیں جائیں جو آدمی کوئی میڈیسن پڑھ رہا تھا وہ جا کے ہوتل میلیجمنٹ میں نہ جائیں تو میری یہ ٹپ ہے آپ اپنی فیل میں اپلائی کریں انشاءاللہ آپ کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے کسی ایزنٹ کو ایک سینٹ نہیں آپ نے دینا فری اور فاسٹ ہے اس کو سکالرشپ کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ہم سپانسرشپ وارک ویڈ دا ویزا اچھا جی دوسری ویب سائٹ ہے read.co.uk read.co.uk یہ سائٹ ہے آپ اسے گوگل پہ ٹائپ کیجئے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں پہ ہنٹرز آف جاب ایفری ڈے فارنرز کے لیے ہوتی ہیں وہاں پہ ریکروٹمنٹ کمپنیز بھی ہے جو ریکروٹ کرتی ہیں لیکن آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ اپنی فیل میں ہی جاب اپلائی کریں ڈیلی اپلائی کریں ڈیلی وہ ہنٹر سے زائد جاب جو اپلوڈ کرتے ہیں مینجمنٹ کی ہو گئی پھر انجنیرنگ کی ہو گئی پلمر کی ہو گئی جو پلمر ہوتے ہیں وہ رویفر ہو گئے پھر بریک لیئر ورکر ہو گئے سٹون میسن ہو گئے یوں نیم اٹ ہر طرح کی جاب وہ اپلائی کرتے ہیں فارنرز کے لیے وہ جاب دیتے ہیں سپانسر ویزا وہ آپ کو ویزا بھی پروائیڈ کریں گے آپ کو جاب بھی دیں گے اور سیلری جو ہے وہ بہت بہترین آپ کو وہ بہترین پیکج دیں گے تو دوستو یہ دونوں سائٹ سی جیسے میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں آپ خود ہی گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہوں جب آپ سپانسرشپ ویزا اپلائی کرو گے ریڈ پہ جا کے تو آپ پوشش کرو کہ کور لیٹر بہت خوبصورت آپ بنا کے پیش کرو کیونکہ وہ آپ کو ریپرزینٹ کرے گا دوسرا آپ کا سی وی جو ہے وہ بہت پروفیشنل ہونا چاہیے اگر آپ خود بنا سکتے ہوں اگر نہیں بنا سکتے آپ کسی بھی ایکسپورٹ کے پاس چلے جاؤ تو جو آپ سے تھوڑا اپنے وہ جو کنسٹینسی چارج کرے گا میبی تھاؤزنڈ روپیز پاکستانے انڈین روپیز تھاؤزنڈ یا اس سے زیادہ اس سے زیادہ دو ہزار کر لے گا تو آپ ضرور یہ اپنی سی وی بہترین بنا کے کور لیٹر بنا کے اپنی جاپ اپلائی کرو جتنی جاپ آپ ڈیلی اپلائی کرتے رہو لیکن اپنی فیلڈ میں کرو تو انشاءاللہ چانسز بہت زیادہ ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے گوڑ لک